اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمیولا بھکر اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی مزیل پاور کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں پاکستان کے تمام مزیلوں کی رینج کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ کس قدر خطرناک ہے اور یہ دشمنوں کے مزیلوں کو دوخہ دے کر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کی صلاحیت سکتے ہیں ناظرین پاکستان کے پاس بڑی صدار میں راکٹ ہٹیلری اور بیٹل پلیز رینج بلسٹک مزیل اور شارڈ رینج بلسٹک مزیل اور میڈیم رینج بلسٹک مزیل اور سرفیس تو سرفیس پروز مزیل بھی موجود ہیں ان مزیلوں کی جو رینج ہے وہ سو سے پتیس سو کلومیٹر پر بتائے جاتے گی ناظرین راکٹ ہٹیلری میں پہلے نمبر پر جو مزیل آتا ہے اس کا نام ہے پتے بند مزیل اس مزیل کو پاکستان نے خود پلا کیا ہے جس کی رینج ایک سو چالیس کلومیٹر ہے ناظرین دوسرے نمبر پر آتا ہے یہ ہنڈریکی مزیل جس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک ہے اور اس کو پاکستان میں چائنہ سے برید ہے بی ایم ٹونٹی بان گریٹ راکٹ ایٹیلری سسٹر جس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں بیٹل فیلڈ رینج بلسٹک مزیل پر ناظرین ہٹ اف ون مزیل دوستو جس کی رینج ستر سے سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے پاکستان اس مزیل کی مدد سے جزمن پر ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی رینج ستر سے ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ بھی اپنے ساتھ ایٹمی وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ناظرین ہٹ اف ون بی مزیل جس کی رینج ستر سے ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے یہ ہٹ اف ون اے کا اپ گریڈڈ ورجن ہے ناظرین نسا مزیل یہ ستر سے نوے کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے افدالی مزیل اس کی رینج بھی دو سو کلومیٹر تک ہے اور یہ تمام مزیل ایٹمی وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت تک ہے ناظرین اب ہم آجاتے ہیں شارٹ رینج بلیسٹک مزیل پاکستان کا ایم منس بلیسٹک مزیل یہ تین سو پچاس کلومیٹر تک وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ چینہ سے خریدہ ہوا یہ مزیل ہے اور دوسرے نمبر پر آجاتا ہے غزن بی مزیل یہ تین سو بیس کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے جس کی رینج سات سو کچاس کلومیٹر تک ہے ایٹمی مزیل ہے یہ بھی ایٹم وار ہم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تیسرے نمبر پر آجاتا ہے شہین مزیل جس کی رینج سات سو کچاس کلومیٹر تک ہے ایٹمی مزیل ہے یہ بھی ایٹم وار ہم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے چوتھے نمبر پر آجاتا ہے شہین بن یہ شہین مزائل کا اپ گریڈڈ ورزن ہے اس کی رینج 900 کلومیٹر ہے یہ بھی ایٹمی مزائل ہے اور یہ بھی ایٹم ایم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے شہین ون اے بلسٹک شارٹ رینج بلسٹک مزائل جس کی رینج 1000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ بھی شہین ون کا اپ گریڈڈ ورزن ہے اور یہ سب کے سب ایٹمی مزائل ہیں اور یہ روایت کی حتیار بھی لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں میڈیم رینج بلیش ٹیک ملائے ناظرین گوری ون پہلے نمبر پر آتا ہے گوری ون ملائے جس کی رینج پندرہ سو کلو میٹر تک بتائی جاتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے گوری ٹو ملائے جس کی رینج دو آزار سے بائیس سو کلو میٹر ہے اور یہ دونوں ملائے گوری ون اور گوری ٹو دونوں ایٹمی ملائے ہیں یہ ایٹم بم کو ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں روایتی احتیار بھی لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور جبی کریم جو ایٹم بم ہے اس کو بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین تیسرے نمبر پر آتا ہے اببہ بین ملائے جس کی رینج بائیس سو کلو میٹر ہے ناظرین یہ ایسا ملائے ہے جو اوپر جا کر یعنی بارہ ملائے میں تبدیل ہو جاتا ہے دوسرے بارہ ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ انڈیا کے ملائے ایک ایٹم بم لے جا سکتے ہیں جو اچھے نمبر پر آتا ہے شاہین ٹو ملائے جس کی رینج بائیس سو کلو میٹر ہے ناظرین اس ملائے کو جب پاکستان نے منظر عام پر لائے تو دنیا کے دشمنوں کی آنکھیں ہٹی کی ہٹی رہ گئیں ناظرین پانچوے نمبر پر آتا ہے شاہین ٹری ملائے اس کی رینج جو ہے وہ بتیسو کلو میٹر تک ہے دوہزار پندرہ میں اسے منظر عام پر لائے گیا مہرین کے مطابق اس کی رینج تیس سو سے چھ ہزار کلو میٹر تک ہے جو کہ پاکستان دنیا سے چھپا رہا ہے یہ کہنا ہے دنیا کے مہرین کا اور یہ مزیل اسرائیل کو بھی بہ آسانی ٹارجٹ کر سکتا ہے اور اسرائیل کا کوئی کونہ بھی اس مزیل سے محکوز ہی یہ خاص صلاحیت ہے جس کی رینج کو کام یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی اسرائیل کا کونہ اس مزیل سے خالی نمید ہے ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں سرپس مزیل جنہیں کہ پرول مزیل کی بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس سات قسم کے مزیل پرول مزیل دستیار ناظرین یہ پرول مزیل دوسرے مزیلوں سے بہت مختلف ہوتا ہے ایک تو یہ ریڈار میں لیاں دے دوسرا یہ نچلی پرواز کرتے ہیں دوسرا کوئی بھی مزیل دیفینس سسٹم یا دیفینس سسٹم اس مزیل کو ہوا میں تباہ نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت ہی نچلی پرواز کرتے ہیں پاکستان کا نمبر ون پر کروز مزیل زرب کروز مزیل جس کی رینج 320 کلومیٹر تک ہے اور دوسرے نمبر پر آتا ہے باپر ون کروز مزیل جس کی رینج 700 کلومیٹر تک ہے اور یہ بھی نیوکلئر ہیڈ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے باپر ون یہ پروز مزیل یہ 450 کلومیٹر تک نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ باپر ون کا اپ گریڈڈ ورجن ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے باپر 2 مزیل یہ باپر ون کا اپ گریڈڈ ورجن ہے جس کی رینج 750 کلومیٹر تک ہے اس کی رینج کو بڑھایا گیا ہے بابر ون کی رینج 700 کلومیٹر تھی جبکہ بابر ٹو مزیل کی رینج یہ 750 کلومیٹر تک کر دی گئی پانچنے نمبر پر آ جاتا ہے حرب مزیل بیری جاز اور آپ دو سے یہ بہت سانی فیر کیا جا سکتا ہے جس کی رینج 750 کلومیٹر تک ہے سکنے نمبر پر آ جاتا ہے راز مزیل جس کو جنگی جاز جز کسی بھی جاز سے لانچ کیا جا سکتا ہے جس کے رینج 350 کلومیٹر تک ہے یہ نوپلیر وارہیٹ لے جانے کی صلاحیت ترتیہ ہے ساتھوں نمبر پر آ جاتا ہے راز ایم کے ٹو مزیل جس کے رینج 350 کلومیٹر تک یہ بھی نوپلیر وارہیٹ لے جانے کی صلاحیت ترتیہ ہے ناظرین راد مزائل کو راد ون ناظرین سٹے نمبر پر جو ہے میں نے بتایا تھا راد مزائل کو ساتے نمبر پر راد ایمکی ٹو مزائل ان دونوں مزائلوں کو جنگی جہاز سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ نیو کلئر وار ہیڈلیج جہنم کی صدایت سکتے ہیں موسیقی